بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کرانٹ نیوز اور میں ہوں محمد اسلام ایک نظر کرانٹ ہیڈ لائنز پر ملی یاد ٹریفیس پلیس کی نا آئے نہیں یا میلی بھگت گھوڑا چوک کے نزدیک ٹریفیس پلیس دفتر کے سامنے گاہر نونی ویگن سٹینڈ ٹائم عوام دلی لو ہوار پتے پور کے نزدیک ایم ایم روڈ پارک باس اور موٹیکل میں سے سالم دو نوجوان موکا باس جانبا ڈیراغازی فان جن نکالنے کا بہانہ جیلی پیر نے تشدد کر کے پیسیس سالہ کا دون کی جان لے لی ڈیپیو آفیس میں تقریب کا انعقاد چار لاکھ پنتالیس ہزار روپے کی نامات تقسیم ترکی پانے والے انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عوضے کے بیج لگائے گئے ریٹائر فلیٹ آئل کاران کو یادکاری محق سے نبادہ گیا خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ویلکم بیک گلٹن کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں خبروں کی تفصیل کے ساتھ ڈیراغازی خان جیلی پیر کے تشدد سے سجاد آباد کی پینتیس سالہ ریائشی خاتون ہلاک جن نکالنے کے بہانے پین نے سار پر ڈنڈے مار کر اور ہاتھ پونجلا کر شدید زخمی کر دیا خاتون کو زخمی حالت میں ٹراما سنٹرڈریجی خان میں منتقل کیا گیا جہاں خاتون دم توڑ گئی ڈیراغازی خان مقتولک کے شور کے مطابق اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی جس پر پیر کو دکھانے پر اس نے جناعت کے سائقہ بولا اور شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لیا ٹریفک پولیس کی ناہلی یا میلی بھگت گھوڑا چوک کے نزدیک ٹریفک پولیس کے دفتر کے سامنے غیر قنونی ویگن سٹینڈ قائم عوام زلیل و خوار مزید چودری شفیق کی رپورٹ لیا ٹریفک پولیس کی ناہلی یا میلی بھگت گھوڑا چوک کے نزدیک ٹریفک پولیس کے دفتر کے سامنے چوکازم تالیہ روڈ پر غیر قنونی ویکن سٹینڈ کیم ہو گیا ٹریپک پلیس کی نظروں کے سامنے ٹریپک کا جام ہونا ممول بانگیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنا شروع ہو گئیں عوام زلیل و خواروں نے لگی ذرائع کے مطابق ٹریپک پلیس کی میلی بگت سے یہ غیر قنونی سٹینڈ کیم کیا گیا ہے جس کی مکمل سرپرستی ٹریپک پلیس لیہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے عوام نے ڈی پیو لیہ سے ٹریپک پلیس کے ذمہ دیر اہلکاروں کے خلاف کاروائی اور غیر قنونی سٹینڈ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے چودری شفیق کرنڈ نیوز لیہ ڈی پیو آفیس میں تقریب کا انعقاد چار لاکھ پنتالیس ہزار پہ کے انعامات تقسیم ترقی پانے والے انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عوضے کے بیج لگائے گئے ریٹائر پلیس اہلکاران کو یادی مگ سے نواز آگیا مزید ملک نہیں مولک کی رپورٹ ڈی پیو آفیس لیہ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ظلہ اہلکار کے ڈی ایس پی ایس ہے جو تھا نہ جا دے گا شعبہ جاسے افتران الکران اور دفتری عملہ سمیت ریٹائر پلیس افتران افتران الکران جبکہ لیہ پلیس کے شہید ہونے والے سات افتران کے فیملی میبران نے شدکت گئی دگری میں ڈی پیو آلیا کے افتر ریٹائر محمد علی دیہ نے شہید آ کے بار سمیت آہف تقسیم کیے جبکہ ریٹائر ہونے والے پلیس افتران کو ازازی مگ سے نواز آگیا تبالہ ہو جانے والے ڈی ایس پی کروڑ سرکر رمیز بخاری کو یادگاری کشکویلڈ شینڈ سے نواز آگیا اور مختلف شعبہ جات میں نمائیہ کارزگردگی دکھانے والے افتران الکران میں چار لاکھ پنٹالیس آدھار روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے تقریب میں انسپیکٹر ڈی ایس پی آدھر کے رینک پر ترقی پانے والے منواز بردار کو ڈی ایس پی قیدے کے بیج لگائے گئے تقریب سے ڈی پیو کپٹن ریٹائر محمد علی دیہ نے خطاب کرتے ہو کہا کہ شہدہ پلیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یونیفار میں ملبوس افسر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ محکمہ کی نیک نامی کا بحث بنتا ہے قابل استعید کارگردی کے حامل پوریز افسران محکمہ کے ماتھوں کو جھومر اور رول مار ڈالائیں پولیس فارک میں جدید ٹیکنالی جو کو فروغ دیا گیا ہے جس کی بدولت دوہزار سولہ میں کی پولیس کارگردی قابل صدیش رہی ہے جس پر پوری ٹیم کو مبارک بات پیش دی گئی ڈی پیو نے کہا کہ ریٹائر ہونے والے پوریز افسران کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سے بائیدت ریٹائرمنٹ کسی بھی بڑے اداز سے کم نہیں طویل عرصہ محکمہ پولیس میں خدمہ سر انجام دینے پر حصہ تفضائی کے لیے تقریب میں مدو کیا گیا تبالا جاد ہونے والے ڈی ایس پی کروڑ سرکر رمیز بخاری کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا اتنیاتی کروڑ سلکر میں ان کی پرنے پیشہ ورانہ خدمات قابل تحسین ہے ڈی پیو نے منسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدہ پر ترقی پانے والے ایسے چوچائک آدم منور بزدار کو سراتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس میں اصحاب شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے ان حالات میں ترقی کے تسلسل کو براقرار رکھنے والا پولیس افسر بلا شبہ قابل تریف ہے تقریب کے اختتام پر شورقائے تقریب کے لیے ریفریشمنٹ کا احتمام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک نئی مولا کرانٹ نیوز لیا سانہ کوٹلتان کی پولیس کی کاروائی دو دن سے گمشدہ بچے کو والدین کے حوالے کر دیا گیا حضر والا کاریشی بچہ محمد عمران والد غلام حسین جو کے گزشتہ دو دن سے لا پتا تھا گمشدہ بچے کو پہاڑ پور پکٹ پر تینات اہل قران نے تلاش کرنے کے بعد والدین کے حوالے کر دیا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے سکرین پر دیگی ویب سائٹ ویزٹ کریں